اسلام علیکم دوستو امید ہے کہ آپ سب لوگ اللہ پاک کی فضل و کرم کے ساتھ خیریت سے ہوں گے دوستو آج کی ایک نئی دلچسپ ویڈیو کے ساتھ ہوں حاضر خدمت تو پہرے دوستو آج کی اس ویڈیو کے اندر آپ سکھنے جا رہے ہیں کہ وارٹر ٹینک کے لئے اوورفلو الہرم کی طریقے سے بنایا جاتا ہے اس کو لگانے کا کیا مقصد ہوتا ہے آج کی ویڈیو کے اندر آپ کو میں مکمل تفصیل کے ساتھ اس کے بنانے اور لگانے کے طریقہ بتاؤں گا اور اس کی ورکنگ کے بارے میں آپ ڈیٹیل سے جانیں گے دوستو کئی دفعہ ہم وارٹر کو آن کا لینے کے بعد اس کو بند کرنا بھول جاتے ہیں جس سے وارٹر ٹینک اوورفلو ہوتا رہتا ہے جس سے کافی زیادہ فانی ضائع ہوتا رہتا ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا تو اگر اس الارم کو آپ وارٹر ٹینک کے اندر استعمال کریں گے تو دوستو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا جو وارٹر ٹینک ہے وہ کبھی اوورفلو نہیں کرے گا اوورفلو ہونے سے پہلی یہ جو الارم ہے یہ بجھنے لگ جائے گا تو اس کی مدد سے آپ اس کی آواز سن کر موٹر کو بند کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو تو اس کو لگانے کا یہ فائدہ ہوتا ہے دوستو اس کو بنانا بہت ہی آسان ہے تو ویڈیو کو آپ نے اینڈ تک ضرور دیکھنا ہے انشاءاللہ بالکل آسان سا طریقہ کار ہے تو یہاں پر دوستو میرے پاس یہ پاور سوچ موجود ہے جو کہ اکثر آپ نے دیکھو گا کہ موٹر کو چلانے کے لیے استعمال کی جاتے ہیں اس کے ساتھ یہ ہمارے پاس پاور ساکٹ ہے جس کے اندر ہم موٹر کا جو سوچ ہے وہ لگاتے ہیں وہ ساتھ میں ہمارے پاس یہ ایک پیانو سوچ ہوگا جس کو ہم اس الارم کو آن اور آف کرنے کے لیے استعمال کریں گے ٹھیک ہے تو یہ چیزیں میں درکار ہوں گی دوستو یہ الارم بنانے کے لیے تو دوستو سب سے پہلے ہم جو موٹر کا سوچ اور ساکٹ ہوگی اس کے درمیان جو وائرنگ ہے وہ کر لیتے ہیں تو یہاں پر دوستو ہمارے پاس یہ پاور سوچ موجود ہے تو اس سوچ کے اندر دوستو اگر آپ نے دیکھا ہوگا تو یہاں پر آپ کو اس کے اندر دو پوائنٹ دیکھنے کو ملتے ہیں ٹھیک ہے ایک اوپر کی جانب ہے اور ایک پوائنٹ ہمارا نیچے کی جانب ہے یہاں پر ہم نے ایک وائر کا پیس لے لینا ہے اور سوچ کے جو نیچے والے پوائنٹ ہوگا دوستو اس پوائنٹ کے اندر ہم نے اس وائر کی پیس کو لگا دینا ہے ٹھیک ہے تو وائر کا جو دوسرا اینڈ ہوگا دوستو اس کو اب ہم نے ساکٹ کے اندر لگانے تو ساکٹ کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں تین پوائنٹ ہے ایک اوپر کی جانب ہے دو نیچے کی جانب ہے تو یہاں پر ہم نے صرف دو پوائنٹ استعمال کرنے ہوتے ہیں تو اس طریقے سے جو نیچے والے ہمارے پوائنٹ ہیں کسی بھی ایک پوائنٹ کے اندر اب ہم نے اس وائر کی پیس کو لگا دینا ہے تو یہاں پر اس طریقے سے ہم نے اس وائر کی پیس کو اس کے اندر لگا دیا ہے تو اب اس کے بعد دوستو ہمارے پاس یہ جو الارم ہے ٹھیک ہے اب اس کے ہم نے وائرنگ کرنی ہے تو یہاں پر آپ دوستو دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس یہ جو الارم ہے دوستو اس کے اندر سیل ڈلتے ہیں ٹھیک ہے یہ سیل والا الارم ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی دو وائر ہیں تو بلیک وائر کے ساتھ دوستو ہم نے ایک بلیک وائر کو اس وائر کے ساتھ جوڑ دینا ہے اصل میں یہاں پر اگر کنیکٹر ہوتے تو اور بھی بہترین ٹریکی سے کام ہو جاتا خوبصورتی سے لیکن ابھی فیلال میرے پاس کنیکٹر اویلیبل نہیں ہے تو میں فیلال آپ کو ایسی اس کے ساتھ وائر جوڑ کے اس کے کنیکشن کے طریقے کا سمجھا دیتا ہوں تو یہاں پر اس طریقے سے وائر کو اس کے ساتھ جوڑ کر اس کے اوپر اچھے طریقے سے ٹیپ کر دینا ہے تو اس کے بعد دوستو اب ہم نے ایک اور ریڈ کلر کی وائر کا پیس لے لینا ہے تو یہاں پر جو بیل کی دوسری ریڈ کلر کی وائر ہوگی اس کے ساتھ ہم نے اس وائر کی پیس کو جوڑ دینا ہے تو جلتی سے میں جوڑ کے آپ کو دکھاتا ہوں تو یہاں پر دوستو ہم نے ریڈ کلر کی وائر کو اس کے ساتھ جوڑ دیا ہے تو اب اس کے بعد دوستو جو وائر ہم نے اس الارم کے ساتھ یہ ریڈ کلر والی جوڑی ہے اب اس کو ہم نے اس پیانو سوچ کے اندر لگانا ہے تو کسی بھی ایک پوائنٹ کے اندر ہم نے اس وائر کے پیس کو یہاں پر لگا دینا ہے تو اس کے بعد دوستو ہم نے ایک اور وائر لے لینی ہے اب یہ جو وائر ہوگی اس کی لمبائی کو ہم نے زیادہ رکھنا ہے کیونکہ اب ہماری یہ جو وائر ہوگی اس کو ہم نے سوچ کے جو سیکنڈ پوائنٹ ہوگا اس پوائنٹ کے اندر ہم نے لگا دینے ہیں اس وائر کے پیس کو دوستو ہم نے چونکہ آپ ٹینکی کے اندر لے کر جانے ہے تو جس جگہ پر بھی آپ کی ٹینکی ہوگی وہاں پر آپ نے اس وائر کی جو لمبائی ہے وہ ناب لینی ہے تو یہاں پر اس طریقے سے دونوں وائر ہماری اس الارم کے ساتھ لگ چکی ہیں تو فرین یہاں پر ہماری ہے جو جو ریڈ والی کلر والی وائر ہے اور یہ جو بلیک کلر والی وائر ہے اس کے ساتھ دوستو اب ہم نے کوئی بھی ایک ویٹ ہم نے باندھ دینے ہیں ٹھیک ہے دوستو یہ دونوں وائر کی انسولیشن کو ہم نے تھوڑا تھوڑا سا زیادہ ہوتا رہا ہے اس کے ساتھ اب ہم نے کوئی بھی ویٹ باندھنا ہے اب چونکہ یہ دونوں ہماری وائر ہیں یہ کو ہم نے اب ویٹر ٹینک کے اندر لے کر جانے ہیں تو یہاں پر دوستو وزن کے دور پر یہ دو نٹمینیں لے لی ہیں چاہیں تو کوئی بھی آپ اس کے ساتھ وزن باندھ سکتے ہیں صرف تاکہ ہماری جو یہ وائر ہیں یہ پانی کے اندر سٹیڑ رہیں ان کو باندھ دینے کا صرف یہ مقصد ہے ٹھیک ہے تو اس طریقے سے باری باری دونوں وائر کے ساتھ ہم نے یہ ویٹ باندھ دینے ہیں تو یہاں پر دوستو ایک بار میں آپ کو دوبارے اس کے کنیکشن سمجھاتے جاتا ہوں ایک وائر ہماری سیدھا سوچ کے اندر آ رہی ہے اور اسی سے ہوتی سیدھے اس نٹ کے ساتھ ہم نے باندھی ہے سیکنڈ ہماری بلیک وائر بھی اسی طریقے سے یہاں سے ہوتی اسی دھا ہم نے اس نٹ کے ساتھ وائر کو باندھی ہے تو یہ سیمپل سا بلکل کنیکشن ہے ٹھیک ہے اب اس کے بعد دوستو ہمارے پاس یہ جو موٹر کا آنا فالہ سوچ لگا ہے اس کو ہم نے مین سپلائی کی وائر دینی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر ہمارے پاس یہ مین نیوٹر وائر ہے تو اس کو ہم نے اس آکڑ کا جو ہمارے پاس نیچے والے ایک پوائنٹ خالی ہے اس پوائنٹ کے اندر ہم نے اس نیوٹر وائر کو لگا دینے ہیں تو اس طریقے سے جو ہماری نیوٹر وائر ہے وہ سیدھا ساکڑ کے اندر آ کر لگ جائے گی تو یہاں پر ہم نے نیوٹر وائر کو اس کے اندر اس طریقے سے یہاں پر لگا دی ہے اب اس کے بعد ہمارے پاس یہ مین سپلائی کی فیس وائر ہے تو فیس وائر کو ہم نے اب سوچ کے اندر لگانا ہے ٹھیک ہے دوستو تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سوچ کے اوپر جو ہمارے پاس ایک خالی پوائنٹ ہے اس پوائنٹ کے اندر ہم نے اس فیس وائر کو یہاں پر اس طریقے سے لگا دینے ہے تو یہاں پر سوچ ساکر کی جو کور ہے ان کو دوبارہ ہم نے واپس ان کے اوپر اس طریقے سے لگا دینے ہے اب اس کے بعد یہ ہے ہمارے پاس اس جو الارم ہے اس کی سیل ٹھیک ہے جس کی اوپر یہ الارم آپریٹ ہوتا ہے تو یہاں پہ جلتی سے ہم نے ان کی سیل کو ان کی جگہ پر لگا دینے ہیں تو چلیں آپ فائنل اس الارم کا جو پریکٹیکل ٹیسٹ ہے وہ بھی کر کے دیکھتے ہیں یہاں پر آپ سمجھ لیں کہ یہ ہماری پانی کی ٹینکی ہے ٹھیک ہے دوستو اب ہمارے پاس یہ جو الارم کے ہم نے دو وائر تیار کی ہیں تو ان دونوں وائر کو اب ہم نے اس وارڈر ٹینک کے اندر اس طریقے سے لٹکا دینے ہیں ایک وائر کو آپ نے تھوڑا سا نیچے رکھنا ہے ٹھیک ہے اور جو الارم کی سیکنڈ وائر ہوگی دوستو اس کو آپ نے بھی پانی کے اندر ہی لٹکانا ہے لیکن یہاں پر آپ نے ایک تھوڑی سی بات یاد رکھنی ہے یہ جو سیکنڈ وائر ہوگی اس کو آپ نے جو ٹینکی کے اندر اوورفلو والا پائپ ہوتا ہے ٹھیک ہے دوستو یہاں سے اوورفلو پانی نکلتا ہے اس سے آپ نے تھوڑ سا نیچے رکھنے ہیں تین چار انچ آپ اس سے نیچے رکھ سکتے ہیں ایک وائر بالکل نیچے کی جانب رہے گی اور یہ سیکنڈ وائر ہے یہ تھوڑی سی ہماری اوپر رہے گی جہاں پر بھی آپ جاتے ہیں کہ آپ کی جو وارٹر ٹینک کا پانی ہے اس لیول پر آئے اس لیول پر آپ نے اس کو رکھنے ہے تو یہاں پر اس لیول پر ہم نے اس کو یہاں پر سیٹ کر دینے ہیں تو مثال کی طور پر یہ ہماری پاس یہ موٹر ہوگی اور اس کا یہ پلگ ہو گیا موٹر کا ٹھیک ہے تو اس پلگ کو ہم نے اس طریقے سے اس ساکڑ کے اندر لگا دینے ہیں اور اس کے بعد ہم نے جو موٹر کا سوچ ہے اس کو آن کر دینے ہیں تو یہاں سے موٹر کی سوچ کو ہم نے آن کر دی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں جو ہماری موٹر ہے وہ آن ہو چکی ہے اس طریقے سے ہم نے ساتھ میں اس بیل کا جو سوچ ہے اس کو بھی آن کر دینے ہیں یہاں پر ہماری یہ وائر ہے اس طریقے سے وارٹر ٹینک کے اندر لٹک رہی ہوگی اب مثال کے طور پر آپ جان لیں کہ یہ جو ہماری موٹر ہے یہ چال رہی ہے اور اس طریقے سے وارٹر ٹینک کے اندر یہ پانی بھرت جا رہا ہے یہاں پر دوستو آپ نے سنا کہ جیسے ہی پانی نے الارم کی وائر کو ٹیچ کیا فورا نہیں ہمارا الارم پر نہیں لگ گیا اس سے ہمیں ادازہ ہو گیا کہ ہمارے جو وارٹر ٹینک ہیں وہ فول ہو چکے ہیں ساتھ میں ہم نے موٹر کی سوچ آف کر دینا ہے اور جو الارم کا سوچ ہے اس کو بھی ہم نے آف کر دینا ہے تو دوستو امید ہے کہ آج کسی ویڈیو کے اندر آپ کو یہ معلوم ہو گیا ہوگا کہ وارٹر ٹینک کے لئے جو الارم ہے وہ کس طریقے سے بنائے جاتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو ایک لائک دور کر دیں اور جو دوست چینل کو پہلی بات دیکھ رہے ہیں چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کو دبا دیں تاکہ اس طرح کی انٹرسٹنگ ویڈیو آپ کو اندر بھی دیکھنے کو ملتی رہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا خیار رکھی گا تب تک کے لئے اللہ حافظ